ناظرین نئیم ناصف آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد مصفہ راسخ آپ جانتے ہیں قاری صاحب ہمیشہ سے ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس پر قاری صاحب بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ اور وقت نکالتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابہ دیتے ہیں آج بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج بھی انشاء اللہ تعالی جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں ان کے جوابات انعائد فرمائیں گے قاری صاحب ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ بھی صورتحال ایسی ہی تھی تو کیا جب ایسی صورت بن رہی ہو تو ان ہڈیوں کو یہ جو نئی میت ہے اس کے ساتھ ان دونوں کو اکٹھا کر کے تدفین کی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک تو مجبوری کی حالت ہے کہ جب قبرستان کے اندر جگہ بھی موجود نہیں اور جس جگہ وہ قبر کھود رہے ہیں وہاں سے آگئے ہڈیاں جو ہیں مل رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ان ہڈیوں کو آپ وہی جو میت دفن کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ہی ان ہڈیوں کو بھی رکھ دیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن ایک ایک قبر سے ستر ستر لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ جو قبر بنی ہے وہاں پھر دوبارہ کسی کو دفن کیا جائے گا تیسری بار دفن کیا جائے گا حتیٰ کہ ایک کے قبر کی جگہ پر ستر لوگ جو ہیں وہ مختلف اوقات میں مدفون ہوں گے اور قیامت کے دن وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جب اہد کے شہیدوں کو دفن کیا گیا تو چونکہ شہداء کی تعداد زیادہ تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک کے قبر کے اندر دو دو یا تین تین لوگوں کو دفن کیا جائے تو جب شہداء اہد کو جو ایک ہی وقت میں دفن کیے جا رہے تھے ان کو دو دو یا تین تین کو دفن کیا جا سکتا ہے تو پرانی ہڈیاں یا پرانی میت وہاں اسی جگہ پہ ایک دوسری میت کو دفن کرنے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے شیخ یہ ایک سوال ہے بڑا لمبا سوال ہے بلکہ ایک سوال کے اندر تین سوالات ہیں سوال یہ ہے کہ کیا قبر کو پختہ بنانا اس پر انٹے لگانا یا پتھر لگانا یہ جائز ہے اور اسی کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا اگر قبر جتنا شریعت بار سے اس کو انچا بنایا جانا چاہیے اس سے زیادہ انچی ہو تو کیا اس کو پس کیا جا سکتا ہے اور اگر قبر پکی بنی ہوئی ہے اس پر پتھر لگا ہوا ہو تو وہ پتھر اس کا اتارنا اور اتار اس کو بیش دینا یہ کیسا ہے دین اسلام کے اندر قبر کو پختہ کرنا اس کو چونہ گچ کرنا یا اس کو بلند بنانا یا اس کے اوپر تعمیر کرنا یہ درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے سیدونا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُجَسَّسَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَادَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَ عَلَيْهِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے یا قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھا جائے یا اس کے اوپر کوئی تعمیر کی جائے تو قبر جو ہے وہ بالکل سادہ ہونی چاہیے کچھی ہونی چاہیے اس کے اوپر اینٹینا لگائی جائیں بجائے اس کے کہ جس طرح آج کل قبروں کو بہت ہی زینت کا ذریعہ بنایا گیا ہے بقیدہ لوگ جو ہیں پختہ قبر تعمیر کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ٹائلیں لگاتے ہیں حتیٰ کہ بعض قبروں کے اوپر جو ہے وہ بقیدہ چھت بھی ڈالی جاتی ہے اور بہت ساری جگہ جو ہے وہ ایک قبر کے لیے گیر لی جاتی ہے لیکن شریع اعتبار سے یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کے ساتھ اتنا احتمام کرنا یہ انسان کو شرق کی طرف لے جاتا ہے اور اسلام ہر اس عمل سے بھی منع کرتا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے صد ذرائع کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے ان کے اوپر بیٹسنے سے ان کے اوپر تعمیر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور پھر اگر کچھی قبر بھی ہو پختہ قبر تو بالکل ہی منع ہے اور اگر کچھی قبر بھی ہو تو وہ بھی ایک بالشت یعنی ایک گٹس جو ہے اس سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مشن پر بھیجا کہ آپ جائیں اور لَا تَدَا تِمْثَالًا إِلَّا تَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ کہ آپ جہاں کہیں بھی کوئی تصویر دیکھیں اس کو آپ مٹا دیں اور جہاں بلند قبر دیکھیں اس کو آپ زمین کے برابر کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی رہنمائی یہی ہے کہ قبر جو ہے وہ کچھی ہو اور وہ بھی زیادہ پختہ نہ ہو اور پھر قبر کو پختہ نہ بنایا جائے اور اس کے اوپر تختی نہ لگائی جائے اس کے اوپر نہ بیٹھا جائے اس کے اوپر تعمیر نہ کی جائے کیونکہ یہ سارا عمل جو ہے یہ انسان کو لوگوں کو شرق کی طرف لے جاتا ہے اور لوگ اہستہ اہستہ جو ہے پھر اس قبر کے اوپر میلے لگانا شروع کر دیتے ہیں نظر و نیاز جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ جا کر جو ہے وہ اپنی منتیں مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تو جو چیز جو ہے وہ انسان کو شرق کی طرف لے کے جا رہی ہے اس کو شروع سے ہی روکنا اور اس کو دور کرنا جو ہے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے شیخ یہ ایک سوال ہے بلکہ سوال نہیں ہے وہ لگتا یوں ہے کہ وہ آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں سائل وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑی گئی تھی جی اسلام کے اندر سب سے پہلی نماز جنازہ معروف انساری صحابی سیدنا ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑی گئی اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی آپ بیت اقبع اولہ اور بیت اقبع ثانیہ میں شریک تھے اور انسار میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے مسلمانوں میں سے تھے تو ان کی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت سلام پھیرا جاتا ہے تو سلام ایک طرف پھیرنا چاہیے یا دونوں طرف نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا اور دو طرف سلام پھیرنا دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی آپ نے چار تکبیریں کہیں اور ایک ہی سلام پھیرا امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پر تفسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن ابی اوفا اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان تمام صحابہ کرام سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے یہ تو وہ روایات ہیں جن میں ایک طرف سلام پھیرنے کا تذکرہ ہے جبکہ دونوں طرف سلام پھیرنے کا تذکرہ جو ہے ان روایات میں سے ایک روایہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی ہے فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن آج لوگوں نے انہیں ترک کر دیے ہیں اور ان میں سے ایک کیا ہے احداہنہ التسلیم علی الجنازتی مثل التسلیم فی صلاح ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اسی طرح سلام پھیرنا جس طرح کے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے اور چونکہ نماز کے اندر ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں اس لئے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں طرح سلام پھیرنا چاہیے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ہی کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم تسلیمتین فی الصلاح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دو سلام پھیرا کرتے تھے تو گویا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دونوں احادیث کو جمع کرنے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں بھی نمازوں کی طرح عام نماز کی طرح دونوں طرف ہی سلام پھیرا جائے گا اور اس سے پہلے اوپر جو روایات آئیں ان میں ایک سلام کا تذکرہ موجود ہے اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اوپر والی جو روایات ہیں وہ زیادہ راجے اور زیادہ اوسک رواد سے مروی ہیں لہٰذا ایک طرف سلام پھیرنا جو ہے وہ زیادہ اولہ اور افضل ہے جبکہ دونوں طرف سلام پھیرنا اگرچہ جائز ضرور ہے لیکن راجے اور افضل یہی ہے کہ ایک طرف نماز جنازہ میں سلام پھیرا جائے ہمارے ہاں شکر جب جنازہ جاتا ہے قبرستان کی طرف تو جب کندہ دیا جاتا ہے تو لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت کہتے ہیں اور ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا یہ کلمہ شہادت کہنا اور پھر کلمہ پڑھنا اور اسی طرح بعض لوگ بعض علاقوں میں نظمیں بھی پڑھتے ہیں تو کیا یہ شریعت بار سے درست ہے جی نماز جنازہ میں مختلف آوازیں بلند کرنا جس میں کلمہ شہادت بھی ہے کہ جب لوگ میت کو اٹھاتے ہیں تو بلند آواز سے بکارتے ہیں جی کلمہ شہادت اور پھر باقی لوگ جو ہیں مقلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کلمہ شہادت کی آواز لگانا یا جنازے کے ساتھ بلند آواز سے نظمیں پڑھنا یا آج کل ایک نئی بدت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ کے ساتھ بینڈ باجوں والوں کو اور ڈولڈ مکے والوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں وہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ جنازہ نہیں جا رہا بلکہ یہ برات جا رہی ہے تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ شریعت سے دین اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہیں یہ وہ بدعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے منع فرمایا تھا کہ جو شخص بھی دین کے اندر نئی بدت کرتا ہے وہ مردود ہے اور جو شخص بھی دین کے اندر ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ مردود ہے نماز جنازہ کے ساتھ یا میت کے ساتھ جنازہ جب جا رہا ہے بلند آواز سے کلمہ پڑنا یا نظمے پڑنا یا پھر ڈولڈ مکہ ساتھ لے کر جانا یہ تو دور کی بات ہے صحابہ اکرام تو جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا بھی نہ پسند کیا کرتے تھے سیدنا قیس بن عباد جو ہیں ان سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا بھی نہ پسند کرتے تھے اسی طرح ایک مرفوع رغایت ہے جو اپنے مختلف شواہد کی بنیاد پر قوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے آواز اور آگ جو ہے وہ پیچھے نہ لگائی جائے یعنی اونچی آواز اور آگ جو ہے وہ ساتھ لے کر نہ چلا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز جنازہ کے ساتھ اور جنازوں کے ساتھ بلند آواز سے ویسے بولنے کو ہی نہ پسند کیا ہے اور صحابہ اکرام بھی اس کو نہ پسند کرتے تھے جے جائے کہ انسان جو ہے وہ بلند آواز سے کلمہ شہادت کرے اور پھر باقی لوگ کلمہ پڑھیں یا وہاں پہ نظمیں پڑھی جائیں یا ڈھول بجائے جائیں باجے بجائے جائیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جنازے کے احترام کے منافع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں لہذا ہمیں ان سے احتراز کرنا چاہیے اور اچھتناب کرنا چاہیے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی میت خاتون ہے مونس ہے تو اس کے جو غیر محرم ہیں وہ اس کی میت کو کندہ دے سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دے دینا چاہیے اور بعض کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے غیر محرم عورت ہو یا محرم عورت ہو اس کے جنازے کو کندہ دینا مردوں کے لیے بلکل جائز اور درست ہے کیونکہ جنازہ لے کر جانا عورت کو دفن کرنا یا مرد کو دفن کرنا میت کو دفن کرنا یہ صرف مردوں کا کام ہے یہ خواتین کا کام نہیں ہے بعض وہ روایات جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وَتِّبَعُ الْجَنَائِزِ کہ جنازے میں ان کے ساتھ چلا جائے اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عُودُوا الْمَرْضَ وَتَّبِعُوا الْجَنَائِزِ کہ مریضوں کی ایادت کرو اور جنازوں کے پیچھے پیچھے چلو تذکروکم الْآخرہ اس سے تمہیں آخرت جو ہے وہ یاد آئے گی اور ایک روایت کی یہ الفاظ بھی ہیں سیدہ امی عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نُحِينَا اَن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا تو یہ دونوں طرح کی روایات سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو تو جنازے کے پیچھے چلنے اور جنازے کے ساتھ چلنے کا حکم ہے جبکہ عورتوں کو اس سے منع کیا گیا ہے تو جب عورتیں جنازے کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی ہیں اور یہ کام اللہ نے مردوں کے سپورت کر دیا ہے تو پھر بے شک کوئی فوت ہونے والا مرد ہو یا عورت ہو وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو اس کی میت کو کندہ کوئی بھی دے سکتا ہے محرم یا غیر محرم اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے امام بخاری راہمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باپ جو ہے وہ قائم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ باب حمل الرجال الجنازت دون النساء کہ جنازے کو صرف مرد ہی اٹھائیں گے عورتیں نہیں اٹھائیں گے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جنازہ جو ہے میت اس کو صرف مرد ہی اٹھا سکتے ہیں عورتیں جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتی اور پھر جنازے کو کندہ دینا تو دور کی بات ہے جنازے کو دفن کرنا عورت کے جنازے کو بھی دفن کرنا یہ غیر محرم جو ہے وہ بھی میت کو عورت کی میت کو اٹھا کر قبر میں رکھ سکتا ہے جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی تو ہم ان کے جنازے میں شامل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں جو ہیں وہ بہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے نہیں کیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس کی قبر میں اتریں تو وہ ان کی قبر میں اترے اور انہوں نے انہیں قبر میں دفنایا تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو طلحہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے غیر محرم تھے لیکن ان کی میت کو انہوں نے قبر کے اندر دفنایا اور پکڑ کر جو ہے اس کو قبر میں ڈالا تو جب عورت کی میت کو ایک غیر محرم جو ہے وہ قبر میں دفنا سکتا ہے تو کندہ دینا جو ہے بالاولہ جو ہے وہ درست ہوگا کیونکہ دفناتے وقت تو ہاتھ بھی لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور لگتا ہے لیکن کندہ دینے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ نے تو صرف اس کی جو ہے چار پائی کو یا جس چیز کے اوپر بھی آپ نے میت کو ڈالا ہوا ہے اس میں صرف آپ نے اسی کو ہی کندہ دینا ہے تو ان تمام روایات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سم نے آپ کی بیٹی جو ہے ان کی تدفین کی روایت ان کو سم نے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میت عورت کی ہو یا مرد کی ہو کسی بھی میت کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کندہ دے سکتا ہے اس میں محرم اور غیر محرم والی کوئی بات اور شرط موجود نہیں ہے اچھے یہ ایک اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ کیا شہر بیوی کو اور بیوی شہر کو غسل دے سکتے ہیں یعنی اگر شہر پہلے فوت ہو جائے بیوی کی زندگی میں تو بیوی غسل دے دے یا بیوی فوت ہو جائے شہر کی زندگی میں تو شہر غسل دے سکتا ہے جی بالکل شہر اور بیوی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والغرکت میں ایک جنازے سے جب واپس آئے تو میں گھر میں موجود تھی اور میرے سر کے اندر بہت شدید درد ہو رہا تھا اور میں یہ کہہ رہی تھی وَا رَأْسَا وَا رَأْسَا کہ ہائے میرا سر ہائے میرا سر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کوئی تکلیف یا تجھے کوئی پریشانی یا تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے کفن بھی دوں گا تیری نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور تجھے میں دفن بھی کروں گا اور ایک دوسری روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لَوْ كُنتُ استقبلتُ مِنْ عَمْرِ مَسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ نِسَائِهِ کہ یہ بات جو مجھے بعد میں یاد آئی اگر مجھے پہلے یاد آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے سوا کوئی غسل نہ دیتا تو امام شقانی رحمہ اللہ نیلالعوتار کے اندر ان احادیث کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اگر خامد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد جو ہے وہ اس کو غسل دے سکتا ہے اسی طرح تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ان کو غسل دیا ایسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ غسل دے تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا تو یہ ساری نوایات اور صحابہ اکرام کا یہ سارا عمل جو ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کو اور خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کیونکہ وہ باہم ایک دوسری کے لیے محرم ہیں اور ان کو اگر اللہ رب العزت دونوں کو جنت میں جگہ دیتے ہیں تو وہ وہاں پر جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس کے اندر منسلک ہو جائیں گے اور وہاں پر جنت کے اندر جو ہے وہ اکٹھے وہاں پر موجود ہوں گے شیر جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتہ سے نواز دے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام یہ بڑا قیمتی پروگرام ہے اور اس پہ آپ کے سوالات آتے ہیں اور اس پہ بڑی قیمتی رہنمائی جو درائل سے مزین ہوتی ہے اور جو شریح حدود کے اندر رہ کے دی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری ہے آپ سوالات ہمیں بھیجتے رہیے اعتماع سے بھیجیے اللہ کی توفیق سے جو جوابات ہوں گے وہ قرآن و سننہ کی روشنی میں ہوں گے آج ہم اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ